ڈالرائیٹ ڈائیس ابھی ہم جامہ مزید پہنچ گئے ہیں لیکن جامہ مزید جب ہم آئے تھے تو ہمیں کسی نے غلط انفرمیشن دے دی دی کہ آپ سی لمپور چلے جائیے وہاں خیرداری اچھی ہو جائیے آپ کی لیکن وہاں کچھ نہیں تھا جو بھی ہم کیوں کا سامان تو سج بتاؤ تو کلال اس کی وجہ سے ہمیں کافی دیر بھی ہو گئی وہاں سے آتے آتے ہیں اور ہم روزہ جامہ مزید میں نہیں کھول پائیں ہمارا پلان تو یہی تھا کہ آج ہم جامہ مزید میں روزہ کھولیں گے اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیس اسے لائک اور سسکرائب کریے اور اسے شیئر بھی کریے تو چلیے دوستو ابھی دیکھیں آپ دیکھ سکتے رات ہو گئی ہمیں اسی لمپور سے آتے آتے اور بس یہی ہے تو پھر اگر سے آپ اور ہم میرے ساتھ آج میرے دوست بھی ہیں تو ابھی ہم فلال جا رہے ہیں جامہ مزید کے چار نمبر والی گلی سے اور اس میں جائیں گے فلیور ایکسپلور کریں گے شربت محبت بھی ٹرائے کریں گے آپ کو دکھائیں گے اور میرے ساتھ میں میرے دوست حارون ہے ان جمام ہیں ہم دو ہم تین لوگ ہیں اور آج کا vlog اسی طریقے سے شوڑ ہو رہا ہے چلیے اگر دوزہ دوستو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیس اسے لائک کریے تاکہ مجھے اور موٹیویٹ ملے ایسی ویڈیوز بنانے کے لیے تو ابھی ہم جامہ مزید گھوم رہے ہیں اور ان کی گلیوں میں جا رہے ہیں فلال بھیڈ آپ دیکھ سکتے کتنے رش کافی ہے کیونکہ رمضان کا اینڈ سیزن چل دا ہے ساتھ ایٹھ دن کے بعد اینڈ آنے والی اس لیے لوگ گھومنے ایک بچے سے آئے ہوئے اور یہاں پر کافی ہم نے انجوئیمنٹ کیا کافی کچھ کھایا پیا بھی تو وہ بھی آپ کو آگے کے ویڈیو میں ہم دکھائیں گے تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور ویڈیو اگر پسند آری تو پلیس اسے لائک اور سسکرائب ضرور کریے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو کافی بھیڑے اور ہم ایک جگہ ایک دکان پر گئے تھے کھانا کھانے اور ہم نے وہاں پر کھانا ٹرائے کیا یہ ہمارا کھانا آیا پایا تو دو کھوڑی گا تھا سچ بولو تو اور بریانی بھی عجیب سے لگ دی تھی کھانے میں بس ہم نے کھا لیا کیونکہ پیسے دیئے تھے اور پھر اس کے بعد میں میں تھا انجمام تھا پایا تو میں نے چھوڑا تک نہیں بہت بس تھوڑا سے ہی تیز کیا اس کے بعد میں نے کھایا نہیں انجمام نے ہی سے ختم کیا ہارون نے اور میں نے تو بریانی بھی چھوڑ دی تو دوستو آپ کبھی جاہاں مزید آئیے گا تو میں یہی بولوں گا کہ سب سے پہلے کم کھانا اور کر دیئے گا کہیں بھی بکھائیے پہلے دیکھئے کیسا لگ رہا ہے کھانے میں کیا لگ رہا ہے مزہ نہیں آیا ہم لوگ کو ایسے زیادہ کچھ خاص نہیں رکھا پھر باقی آپ مجھے بتائیے گا جاہاں مزید میں سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے کمنٹ کر کے پھر ہم وہاں بھی جائیں گے یہاں ہارون آگیا یہ دیکھئے انجمام کو دیکھے کیسے حسر آئے اور انجمام تو بریانی ختم کر دیا تھا پھر ہم لوگ نے وہاں پیمنٹ کیا پھر ہم لوگ آگے بڑھنے لگے اس کے بعد ہم لوگ گئے شربت محبت کے پاس اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں شربت محبت کے پاس انجمام دیکھئے میرے ساتھ میں حارون آگے چل رہا ہے اور یہ دیکھئے آگئے میں شربت محبت کے پاس یہاں ہم لوگ نے ایک گلا شربت محبت پیا جو کہ بھائیا اپنے سٹائل میں ہی دے رہے تھے لیکن بڑا مزہ آیا پی کر گئے شربت بہت تیسٹی تھا مجھے تو بہت اچھا لگا آپ اگر جاتے ہوں جو مزید تو مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا حارون نے دیکھئے حارون کھڑا ہے پیرا اور انجمام اس کے پیچھے کافی مزہ آیا ہم کو سروت پی کر گئے پھر انجمام نے ایک کیپ لی وہ میں نے لگا لیا تھا میں نے اس کے بعد ابھی ہارون بھی مجھ سے لے کر کے لگا لے گا انجمام بھو کافی کیپ پسرتی اس نے ہندرڈ روپیز میں کیپ پائے کریے اور ابھی یہ دیکھیں کیپ والے کی دکان ہے کیپ والے بھی آپ بھول دیتے ہیں یہاں فوٹو شوٹ کرنا منائے نیرو چارجز لگیں گے پھر بھی ہم نے ویڈیو بنا لی تھی اس کے بعد ہم لوگ گئے ہارون کے لئے کرتا لینے ایک جگہ ایک دکان پہ اور یہ ہارون نے کرتا عید کے لئے عید کے نماز کے لئے لیا ہے آپ بتائیے گا ہارون ابھی ہم لوگ دکان پہ آ رہا ہیں دیکھیں گا ہارون کرتا لے رہا ہے تو ابھی ہم دکان پہ جانے ہی والے ہیں بس یہ سامنے ہی بھییا کہ دکان ہے ہارون جا رہا ہے آگے دیکھیں پڑھ رہا ہے اور یہ ریکھئے سوٹ بغیرہ بھی یہاں پہ جاؤں مزید کے پاس میں یہ دکان یہ بھییا تھے بڑی مزاکیہ تھے بڑے مستی بڑے مستی کر رہے تھے یہ بھییا جان لوگ لے رہے تھے جس ٹائم پہ ہارون سے بڑی تفریح کر رہے تھے تو انہوں نے ہارون نے کریم کلر کا کرتا لیا ہے دیکھیں ہارون کو یہ ہمیں چار سو روپے کا بڑا ہے ہارون کو بہت اچھا لگا دیکھیں ہارون نے کیپ لگا لیے ان جمام کی ان جمام نے جو نہیں کیپ لیتی تھی لائٹ کل لے تو کالا ہے پہ پر چلے گے جیسا بھائیا پیچھے پکڑے آپ درہ گوھر سے دیکھیں گا پھر اس کے بعد ہم نے کرتا لیا وہاں پیمنٹ کے ہم نے چلے گئے اور پھر اس کے بعد ہم گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے میٹرو کی طرف بڑھ رہے تھے اور یہ دیکھیں ابھی ہارون آرہا ہے یہ دیکھیں ہجھا کھوڑ کھتے ہوئے چپر دستی کے لیے مسالہ گھا رہا ہے میں نے اس کو منہ بھی کہ یہ مسالہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے پھر یہ دیکھیں میں اور ان زمام آ گئے اور اب ہم جائیں گے میٹرو کے اندر اور پھر ہم میٹرو کے اندر گئے ہم نے وہاں ٹکٹ لیا اور وہاں بھی میٹرو میں کافی بھیڑتی اور بہت رشتہ آج کے دن کیونکہ آج سنڈے تھا گائز اور سنڈے تھا رمجان کا ٹائم بھی چلتا ہے پھر جہاں مجھے تو بھیڑ تو رہتی ہی رہتی ہے اور یہ دیکھیں گائز آج بہت رشتہ میٹرو میں ہمارے نمبر آیا اور ہم نے ٹکن لیا پھر ہم میٹرو میں گئے یہ دیکھیں میں ہارون اور جوام تینوں لوگ میٹرو میں فائنلی آگئے پھر اس کے بعد کافی لمبا پروسس گھر جانے کا گھر گئے وہاں پہستے پہستے پھر ہم تھگ گئے پھر اترے میٹرو سے اور اپنے نگر کی طرف دونوں لوگ تینوں لوگ روانہ ہوئے پھر اس کے بعد وہاں پہ سلمان بھائی کی دکان پہ ہم گئے وہاں پہ جہاں پہ ہم نے کواب کھائے جو کہ کافی ٹیسٹی ہے فیلال ابھی ہم اترے نگر آگئے چلیے پھر تھوڑے دن میں چلتے ہیں سلمان بھائی کی دکان پہ اور بس پہنچنے والے ہیں ہارون مسالہ دکھا رہا ہے پیچھے سے میں نے بنا کیا ہے مسالہ مت کھائے اگر اچھی بات نہیں ہوتی ہے اور یہ دیکھیں اترے نگر میں بھی کافی اچھی دکان ہے یہ دیکھیں اس کو ہم لوگ اور یہ دیکھیں اترے نگر کے گھلی میں ہم آگئے سلمان بھائی کی دکان کے پاس بس پہنچنے والے ہیں سلمان کواب سلمان کواب کورنر پہ اور ان کے کواب بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی جوسی ہوتے ہیں ماؤت ملٹنگ ہوتے ہیں جو کہ مجھے پرسنلی بہت پسند ہے آئے ہوپ ہارون یہ دیکھیں پیچھے سے آگئے پیچھے سے اور یہ دیکھیں سلمان بھائی کی دکان پہ آگئے ہیں آئے ہوئے ان کے دکان پہ اور آپ کو کیسا لگاؤ اور ہم لوگ پھر گئے اندر ہارون یا ہارون اور انجبام اندر گیا اور میں بہار سے ویڈیو شوٹ کرنے لگا پھر سے اور ابھی ہم لوگ کھانے لگیں پھر شروع کر دیا ہم لوگ میں کھانا اور کواب ان کے بہت جوسی اور بہت ٹیسٹی رہتے ہیں مجھے پرسنلی بہت پسند ہے ہارون اور انجبام کو بہت پسند آئے مارکٹ ڈھونے لیکن وہاں مارکٹ بنتی تو ہم لوگ واپس آئے پھر ہم لوگ نے چائو آئے پیا اور انجبام کو پھر چھوڑنے کا چھوڑنے کا چھوڑنے کی تیاری کیا اب پھر ہم لوگ جا رہے ہیں انجبام کو گھر چھوڑنے پھر اس کے بعد آج کا ولوگ اتنا ہی ہے